بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوید اللہ نیوزیبا انکو مردسا احل البیت ویتاہرکم تطہیرہ توہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبل مطل فرمائیں بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائیں اس مجلس کا جو عجوہ سواب ہو وہ حاج الحرمین سفیر امن دینابی بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کی نام اہمان میں درج فرماؤں ان کے ساتھ ساتھ ملک علی حسین خوکر صاحب میاں نباد بٹی صاحب ملک رشید صاحب ملک اختر حسین رانہ نظر اور رانہ سنین اور دیگر آپ کا جو اس دنیا سے چلا گیا اور ہمیں بیل بیت تھا ملک سب کی درجات ملن فرماؤں قبلت کے لمحات ہیں کیونکہ مجلس سے حسین علیہ السلام میں مانگوی دعا رد نہیں ہوتی اس لئے ملکر دعا مانگیں جو بیمار ہیں انہیں شفای کاملات آفان جو مقروض ہیں ان کے قرض آفان جو بیولاد ہیں انہیں اولاد اندر ہی نات آفان ازدار یہ سجد الشہدہ دنیا کے جس کے سیسے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والی تو سب کی خود افادت فرماؤں لاکہ دعاں کی دعا جنت البقی کو تعمیر کرنے کے لئے میرے اور آپ کے حقیقی بارث حضرتِ بلی عصر امام الزمان کا زور چل فرماؤں ہمارے امام کو ہم سے راضی فرماؤں سلوات اتنی ملن بینجے جتنی محمد والی محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے اگر آپ تھوڑا سا مناسب سمجھے تو یہ گیپ ہے یہ گیپ پورا ہو جائے گا ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں بس یہ والی جگہ جو ہے نا دو دو گرتم آگیا آنے آج آنے ایک سلوات اور بابا سے بلک پڑھنی ہے توجہ ہے بات شروع کیجئے بغیر کسی تمہین کے پہلا جملہ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اور اس سے مجھے انداز ہوگا کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ آج شریک عبادت رہیں گے معصوم سے سائل نے پوچھا مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے سلام علیہ وآلہ بہت شکریہ الحمدللہ سارے متوجہ بیٹھے اور اسی ایک جملے سے مجھے اندازہ ہو گیا بات انشاءاللہ اتنی آسان کے بچے بھی سمجھ جائیں گے پوچھا معصوم سے کہ مولا آپ کی دادی کا نام فاطمہ سلام علیہ وآلہ کیوں ہے جو امام نے جواب دیا اگر وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تو اسی جملے پر ہی عقیدے کی میراج ہو جائے گی امام فرماتے تو جانتا نہیں فاطمہ کا مطلب ہے قطع کرنے والی فاطمہ کا مطلب ہے چھوڑانے والی اور میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھوڑا جگی ہے بہت میں بہت 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 شکریہ جناب بہت 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 شکریہ جناب بہت 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 شکریہ جناب جن کی ساری زندگی وعدت کے لیے گزری ہے تو امیر اصحاد ججئے گا کیا کہا کہ میری دادی ازل سے اپنے شیعوں کو جہنم سے سب بولیں گے تو رو ہائے گا چھوڑا چکی ہے چلی یہ بات کب کی ہے اگر کہیں تو میں آپ کے ختمت میں پیش کروں امیر کائنات کے ساتھ جب جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا جبریل آ گیا جیسے آپ نے جلدی کیا اتنی جلدی میں کرنا چاہتا ہوں جبریل آ گیا اور نبی کو سلام کر کے کہنے گا اللہ کے نبی اللہ بادر درود و سلام کہہ رہا ہے کہ میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے حق مہر میں اللہ خود تیہ کروں گا نا 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 جسے بولنا آتا ہے مجیس حسین علیہ السلام میں الحمدللہ ہر ہاتھ مولا کی مدہ میں بلند ہو چکے ہیں چونکہ جو سمجھتا ہے کہ ہاتھ ہیں ہی چودہ کی مدہ میں بلند کرنے کے لیے اور زبان ہے ہی چودہ کے ذکر میں بولنے کے لیے وہ میرے ساتھ دیکھا کیا کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے حق مہر میں اللہ بولو خود تیہ کروں گا یہ بات جناب سیدہ کی سماد تک پہنچی کہ پھر حق مہر تیہ کرے میں فاطمہ ہوں بہت مہربانی جناب بہت شکریہ جناب سیدہ کے ذکر پہ جو نہ بولے وہ مجرم بن جاتا ہے میرا ساتھ دیجئے گا اور آج تو ویسے دن ایسا ہے کہ آج آپ کا بولنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ سیدہ کی حمایت میں کھڑے ہیں اور ظالم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں بولیں گے تو اور زیادہ لوٹ سائے گا بی بی نے کہا جا کر کہتے ہیں کہ حق مہر تیہ کرے میں سیدہ ہوں اب جبریل آئے پالے والے سیدہ فرما رہی ہیں کہ حق مہر تیہ کر اللہ نے کہا کیا تیہ کرنا ہے سیدہ سے جا کر کہہ دے ساری زمین آپ کے مہر میں بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہا ساری زمین آپ کے مہر میں اب میرے جتنے بزرگ بیٹے ہیں جتنے میرے دوست اب آپ بھائی تشریف رکھتے ہیں توجہ کا طالب اتنا حق مہر جبریل نے کبھی کسی کا سنا ہی نہیں تھا بولیے کہ بھ ساری زمین جو ہے وہ کسی کے حق مہر میں آ جائے نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا بولیں گے تو لطف آئے گا نہیں میں یہاں ایک جملہ اور آپ کو متوجہ کرنے کے لئے کہہ دیتا ہوں بھئی ساری زمین سیدہ کے حق مہر میں تھی تب ہی تو بی بی نے جو خطبہ دیا تھا اس میں یہ کہا تھا کس بات پر اتنا رہے ہو جانتے نہیں ہوں کہ میں فاطمہ کون ہوں تم بھوکے مر جاتے اگر میری ماں کی دولت نہ ہوتی تمہیں کلمہ نصیب نہ ہوتا اگر میرا باپ نہ ہوتا اللہ بہت بہر والے جنہاں بہت شکریہ مولا آپ کی خیر فرمائے انہاتوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں تو جبریل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہ آیا اور آ کر کہنے لگا بی بی اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری زمین آپ کے مہر میں علم کو علم سے پہلے جانے والی بی بی نے ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے فرمایا جبریل خدا سے جا کر کہہ دے بطول کہہ رہی ہے یہ مہر تھوڑا ہے نہیں اس لفظے تھوڑا پر اگر لو تھو لیں تو میں بات کو تھوڑی اور واضح کرنا چاہتا ہوں کیا کہاں جا کر بہت چک رہی ہے جا کر کہہ دے کہ سیدہ فرما رہی ہے کہ یہ مہر تھوڑا ہے جبریل آیا پالنے والے بطول اس مہر پر راضی نہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کھول کر کی جائے تو سمجھی جائے آپ تو سارے وہ عباب بیٹے ہیں جن کی زندگی آل محمد کی مدہ خانی کرتے ہوئے سنتے ہوئے منقطت کرتے ہوئے گزر رہی ہے تو مالک آپ کو عباد رکھیں ایک لمحے کے لیے آپ اسے شبیہ روضہ نہ سمجھے چونکہ ہمارا تو مذہب ہی نسبت کا قائل ہے ہم تو شبیہ کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اصل کی طرف نسبت ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ایک لمحے کے لیے بالکل نہ سوچے کہ آپ شبیہ پر بیٹے ہیں آپ یہ سوچے کہ آپ جنت الوقی پر بیٹے ہیں تو پھر آپ کو اس دبلے کا لطف آئے گا جبریل نے شبکت حسینی جا کر کہا کہ پانے والے بطول اس مہر پر راضی نہیں اللہ نے کہا راضی نہیں ہے کسی بھی طرح ہو بطول کو راضی کر کیوں کہ جس سے بطول راضی اس سے میں اللہ راضی آئے 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 بہت بہر والی جلاب بہت شکریہ بہت شکریہ جلاب ادھر ادھر کی بات نہ مجھے آتی ہے نہ میں نے کرنا جتنی دھیر پڑھنا ہے فضیلت اہلِ بیت آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے اور خوشش بات کیے کہ آپ اس دلچہ انداز میں سمات کریں آخری بندے تک میں توجہ کا تعلق بطول کو راضی کر کیوں شکریہ جی کہ جس سے سیدہ راضی اسے میں اللہ راضی جا کر کہہ دے کہ اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں نہیں لطف لیا نہیں لطف لیا کیا کہا سارے آسمان آپ کے مہر میں جبریل آیا بی بی اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے آسمان آپ کے مہر میں بی بی فرماتے ہیں جا کر کہہ دے یہ بھی تھوڑا ہے دیکھئے یہ زمین آسمان یہ ساری باتیں بی بی کے مہر میں ہیں یہ میں آپ کو سناؤں گا تو اس کے بعد جو بی بی کا جملہ ہے اگر وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا تو زیادہ نہیں آئندہ سال آٹھ شوال تک جب تک یہ مجلس دوبارہ نہیں ہوتی اور میں آپ کے خطبر میں آذر نہیں ہوتا کم از کم آپ کو اس وقت تک جملہ یاد رہے گا اور جب جب یاد رہے گا آپ میرے حق میں یقیناً دعا فرمائیں گے میرے ساتھی جی کا کہا جا کر کہہ دے یہ مہر بھی تھوڑا ہے جبریل آیا پانے والے بطول اس مہر پہ بھی راضی نہیں ہے اللہ انہ کا نہیں راضی تو آپ بطول سے جا کر کہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب حق مہر میں جو آپ کو چاہیے آپ لبوں سے سادر فرمائیں میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا بہت شکریہ جناب میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا میں دیکھوں گا کہ اب ادھر سے لے کے آخری بندے اور لائف جہاں جہاں تک اب آج جا رہی ہے عظمت سیدہ اکبر اس جملے پر کون کتاب بولے گا جبریل نے آکے کہا بی بی اللہ کہہ رہا ہے کہ اب جو چاہیے لبوں سے سادر کیجئے میں کون کہہ کر بناتا رہوں گا بی بی نے فرمایا ہاں اب لطف آیا اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیرے کنی سے خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ رہے ہیں آئے 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 اللہ مل کے لطف آ گیا لطف آیا کیا کہا کہ میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی سب بولو بکشش نجات اگر آپ بولیں تو میں جملہ بدل کر کہوں فرمایا سیدہ فرما رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے میرے مہر میں بس میرے شہر علی کے شیعوں کی نہیں لکھ لیا شفاحت لکھ دے جبرائیل نے یہ پیغام خدا تک پہنچایا آب آج بہتا تھا جبرائیل بطول سے جا کر کہو میں بھی تمہارا خدا ہوں دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے اللہ ہو اکبر دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں نہ مجھے جو کچھ کہا ہے وہ بھی لو نہیں نہیں جو کچھ کہا ہے وہ بھی لو اور اپنے مہر میں اپنے شیعوں کی شفاحت بھی لو جو کچھ فرمایا وہ بھی اور شیعوں کی کہتو جملہ اس لئے معصوم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرِ توبہ سائل نے کہا مولا اس کی خاصیت کیا ہے امام نے فرمایا اس کے پتوں پر ہمارے شیعوں کے نام لکھے ہوئے نہیں لوٹھ لیا جنت میں جنت میں مقام اعراف پر نہیں دنیا میں نہیں جنت میں فرمایا ایک درخت ہے درخت کا نام شجرِ توبہ ہے کہا مولا اس کی خاصیت کیا ہے فرمایا اس کے پتوں پر ہمارے شیعوں کے نام لکھے ہوئے سائل نے کہا مولا یہ کون سا کمال ہوا جب آپ کے شیع ہیں تو اس لئے نام لکھے مولا نے کہا بیٹھ جا کمال اس سے آگے ہے مولا کیا فرمایا جہاں ہمارے شیع کا نام لکھا ہے ساتھ ہی لکھا ہے مبارک ہو تیری نجات کے زامن فاطمہ ہے آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر بہت شکریہ فرمایا جس سے سیدہ راضی اس سے اچھا چونکہ بابا ریاض انشاء صاحب کی درجات کی بلندی کی مجلی سے اور میرے بھائی توقیر شاہ صاحب وسیم شاہ صاحب مالک ان کو ان کی آئیزہ کربا کے ساتھ شادو عباد رکھی اور انہی کے زیرے تمام مدرسہ چل رہا ہے جو ولایت علی علیہ السلام نے لطف لیا کہ جہاں ہر سال بہترین سے بہترین طلبہ علوم آل محمد حاصل کر کے پاکستان کے دنیا کے کونے کونے میں علی کی ولایت کا پیغام پہنچاتے ہیں تو کم از کم میں ان سے دعا لینے کے لیے ایک ایسی بات کو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بابا جی کے بعد توکیر شاہ صاحب اور ان کے برادران مالک انہیں عباد رکھیں کہ مجلس کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس مدرسے کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ ہر سال ولایت والی نماز پڑھنے کے لیے دنیا بھر میں اسی مدرسے سے لوگ جاتے ہیں اور لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جس نے ایک بار دل سے علی انوالی اللہ پڑھ لیا معصوم فرماتے ہیں پھر وہ یہ اتمنان رکھے وہ حلال کا ہے ہائے 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 بہت بہرباری جنہاں بہت شکریہ اسی لیے میں مل کے لطفارہ ہے اسی لیے میں وہ جو طلبہ یہاں کام کر رہے ہیں بیٹے آواز جاری جس کے کانوں میں میں ان سے بھی دعا لینے کے جملہ کاؤں فرمیں جسے بطول راضی اس سے اللہ راضی یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک بندے نے آ کر کہا مولا اللہ نے جو اپنی عبادت ہی کروانا تھی ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں کیونکہ صویر امن کی برسی ہے اور ان کی ساری زندگی ولایت علی اور عضی حسین کے لیے گزری ہے تو میں یہ جملہ کہنا آج کی مجلس میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں شکر سننا آپ لوگوں کا کام ہے وہ سنگی مولا اللہ نے جو اگر اپنی بھائی جان عبادت ہی کروانا تھی تو اللہ کہہ دیتا صبح کو اٹھو سو بار اللہ اکبر پڑھو کام پہ چلے جاؤ دوپیر ہو سو بار الحمدللہ کہ دو عبادت ہے شام ہو سونے سے پہلے دو سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو عبادت ہے بولو اللہ اکبر کہنا عبادت نہیں ہے نہیں بولیں سارے بھئی الحمدللہ کہنا عبادت نہیں ہے سبحان اللہ کہنا اللہ یہی کروا دیتا امام نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے کہنا کہا مولا اللہ نے پھر نماز ہی واجب کیوں کی اپنی عبادت کے لیے نہ بولو کہ تلف آئے گا اپنی عبادت کے لیے نماز کو واجب کیوں کیا اور نماز میں یہ قیام اور یہ رکو یہ کیوں رکھا امام نے کہا بیٹ جاتو کیا سمجھتا ہے کہ نماز میں جو قیام اور رکو ہے یہ بغیر کسی مقصد کے رکھیں اس نے کہا مولا اس کا کوئی مقصد ہے اب مجھے خبر نہیں اگلے جملے پر کون کتنا بولے گا جسے ان کے ذکر میں بولنے کی عادت نہیں بلکہ وہ سمجھتا ہے عبادت ہے وہ جملہ سنیں امام نے کہا نماز میں قیام رکو وہ بے مقصد نہیں ہے اس کا مقصد بھی ہے اس کی فضیلت بھی ہے اس کی اہمیت بھی ہے اس نے کہا مولا کیا ہے فرمایا سن نماز میں جو یہ قیام ہے القیامو ہوا محمد فرمایا قیام نمائنگی کرتا ہے میرے نانا محمد کی جسے بات سمجھتے ہیں فرمایا نماز میں جو رکو ہے جو رکو ہے وہ نمائنگی کرتا ہے میرے دادا علی کی شرح توجہ کرنا کیا کہ نماز میں جو یہ حالت قوت ہے جو ایک سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھتے ہو فرمایا یہ نمائنگی کرتا ہے میرے دادا حسن کی فرمایا جو سجدہ ہے یہ نمائنگی کرتا ہے میرے دادا حسین کی شائل نے امام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا وہ مولا آج کے بعد نماز پڑھنے کا آجہ بھی لطف آئے گا قیام کروں گا تو تیرا نانا یاد آئے گا رکو کروں گا تو علی یاد آئے گا قوت کروں گا تو حسن یاد آئے گا سجدہ کروں گا تو حسین یاد آئے گا امام نے کہا بھیک جا بات پوری سن کے جا قیام نانا محمد رکو دادا علی قوت دادا حسن سجدہ دادا حسین اور نماز میں سب سے میں نیت نیت میری دادی سیدہ ہے آجو توجہ ہے توجہ فرمایے آپ صاحب علیہ وقت گھبرائے وہ تو نہیں ہے بسم اللہ توجہ ہے آپ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے ہمارا بیٹا ہے بتیجہ ہے سید نالین ابباد شائر اہل بیت مولا سلامت رکھے خضر شاہ صاحب برکل شاہ صاحب کی یادوں میں سے ایک اور یاد فروق شاہ صاحب اور پھر آپ نالین مولا ان سب کو آباد و شاد رکھے اور یہ ذکر ہم سب کی آنے والی نسلوں میں قائم ہو دائم رہے تھک تو نہیں گئے آپ صاحب فرمایے نماز میں سب سے ہم کیا ہے نیت اور نیت کال بولو فرمایے نیت ہے ہماری دادی سیدہ اتنی اچھی دادی مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اور بولیں نیت کال ہے سیدہ آج معلوم ہوا کہ رسول نے کیوں فرمایا تھا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَات عمال کا دار و مدار نیت میں رہے نیت فاطمہ ہے کیا مطلب آج کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا بطول راضی ہے یا نرح آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آج کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لینا سیدہ راضی ہے بولیے اللہ امار سلیلہ امار ایک سلوات اور بابا باتیں بڑھنے پڑھنے کیا آئے آئے تھکے بھین یہ اب بولیں گے آگے کیا کہا نیت سیدہ اچھا چلے ہو زیادہ نہیں تو چار مہین تک جو شراز کے زیرت مہمیلی سوسفق تک اگر یہ جملہ یاد نہ رہا تو میں سمجھوں گا کہ علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر ہی نہیں دیا فرمائے نیت ہے میری دادی سیدہ آپ ابھی زورین کا وقت ہوگا آپ نماز پڑھیں گے کوئی دوسرا بندہ دوسرے کو نماز پڑھتا ہو دیکھ لیں وہ دیکھے گا جب انسان نماز پڑھتا ہے اس کا قیام نظر آتا ہے رکو نظر آتا ہے قود نظر آتا ہے سجدہ نظر آتا ہے ایک نیت ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آتا آئے 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 بسم اللہ جی نیت میں ہم کہتے ہیں قربہ تا نیل اللہ قربہ تا خدا سیدہ آئے اللہ ہو آقا توجہ ہے آپ صاحبہ علماتوں کی گھورائے ہوئے تو نہیں ہیں چلو ماشاءاللہ اتنے اچھے سننے والے بیٹھے ہیں نیت سے مراد ہے سیدہ ہائے ہائے امال کا داروں مدار نیت پر ہے اور بھائی جس بات قرب کی آپ بات کر رہے ہیں رسول نے جب سیدہ کے گھر آ کر کہا تھا ایتینی بلکی سیل یمانی اپنی یمانی چادر مجھے لاکر اڑا دے یمنی نہیں کہا تھا یمانی کہا تھا یمن سے چادر آتی تو یمنی ہوتی یمانی کہتے ہیں عربی میں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو جو رسول نے کہا تھا کہ سیدہ اپنی دائیں جانب لٹکنے والی چادر مجھے لاکر اڑا دے میرے آپ کے چھتے مولا سوسائل نے پوچھا تھا مولا وہ کونسی چادر تھی جو آپ کی دادی نے آپ کے نانا کوڑائی تھی امام نے کہا بیٹھ جا وہ وہی چادر تھی جو شبہ محراج پردہ بنی تھی ادھر کے بریہ تھا ادھر مصطبہ آئے 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 اللہ اکبر بہت بہر والی مولا آپ کی بھی خیر فرمائے ان ہاتھوں کی خیر ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے چک تو نہیں گئے مولا آپ کو اللہ اکبر چلو آپ سن رہے ہیں اور میں شاید یہیں پر آج کی بات چھوڑ دیتا لیکن توقیر شاید صاحب بھائی ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ جی مجلس پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے چلو دو چار جملے آج کے اور پڑھتا ہوں اس کے بعد مالک آپ کو کوشش بھی میری یہی ہے کہ جو دو چار جملے کہیں جائیں وہ کم از کم انسان اپنے ذہن میں محفوظ کر لے مولا آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے اور پریشانیاں مشکلات دور فرمائے جو بھی بیمار ہیں مالک ان کو صحت عطا فرمائے آئے 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 تھک تو نہیں گئے آگے چلیں کون سیدہ اللہ اکبر جو نیت جو ہجابِ الٰہی نہیں آپ بولتے آؤ کہ تو میں پڑھتا ہوں گا میرے ساتھ دیتے آئے گا جو میں نے کہا نیت بھی ہے جو ہجابِ الٰہی بھی ہے بیٹے بات یاد آگئی ہے اگر کہیں تو سناؤ کچھ یہودی عورتیں نبی کے پاس آئیں تھک تو نہیں گئے دل آگیا ہے دل آگیا یقین کیجئے میں محلی ساتھ کی یہ پر چھوڑنے لگتا چونکہ انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا چلو دو چار جملے اضافی پڑے تو اس لئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کچھ یہودی عورتیں نبی کے پاس آئیں چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اسے نبی کو نبی کے عہدے نہیں بلکہ نام سے مخاطب کیا یہ ہے سمجھا کے پڑھنا کہنے لگی تھی کل فلان یہودی کی بیٹی کی شادی ہے اس میں اپنی بیٹی سیدہ کو بھیج دینا اور کہہ کر چلی گئی اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بات ہے ہر ایک سامے تک احسن طریقے سے پہنچ رہے ہیں رسول نے اپنی بیٹی کو بلایا اور جن الفاظ سے بلایا میں آپ سے کم اور تربت والی شہزادی سے زیادہ دعا لینے کے لیے میں بی بی کے القاب پڑھتا ہوں جسے میں سمجھا سکو وہ بولے ضرور رسول نے اپنی بیٹی کو یوں بلایا میری مریمِ کبرا بیٹی کہ میں جی بابا میری بطولِ حضرہ بیٹی جی بابا میری طاہرہ بیٹی جی بابا میری متاہرہ بیٹی جی بابا میری بزت و منی بیٹی جی بابا میری وجہ تخلیقِ کائنات بیٹی ہائے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جی بابا فرمائے کر بولا یہودی کی بیٹی کی شادی ہے اس میں آپ کو جانا ہے بی بی نے ہاتھ بارگاہی رسالت میں جوڑ کر کہ بابا آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی شان و شوکر بڑھانے کے لیے نہیں بلایا انہوں نے تو اس لیے بلایا کہ انہوں نے پہنے ہوں گے زرک برک لباس اور میرے لباس میں لگا ہوا ہے پیون ویسے کائنات کے مالک بنتے ہیں وہ کہیں گے اور لباس میں پیون لگا ہوا ہے نہیں لسلیا بی بی نے کہا انہوں نے اس لیے بلایا کہ ان کے لباس ہوں گے زرک برک میرے لباس میں لگا پیون تو وہ کہکہ لگائیں گی تنس کریں گی مذاق کریں گی کہ ویسے کائنات کے مالک بنتے ہیں اور لباس میں پیون دے اب مجھے خبر نہیں ہے کہ مشیعت کا بطول کی زبان سے کتنا گہرا تعلق ہے اگر بول سکتے تو بولیے گا بی بی کے لبوں پر لفظیں پہوند آیا آسمان سے پانچ ہورے آئیں ان کے ہاتھ میں خان تھے نبی نے کا کون ہو کا جنت کی ہورے کیا لے کر آئی ہو کا ریشم کے لباس مروریت کے زیورات فرمایا کس کے لیے کا سیدہ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کل میری کنیزے خانس کو جانت دشمن کی بیٹی کی شادی میں بطول یہ لباس زبتن کر کے وہاں جائیں گی عورتیں پوچھے گی کہاں سے آیا بطول بتائے گی وہاں سے آیا تو معلوم ہو جائے گا جو جہاں کا ہوتا ہے اللہ اکبر جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی چیزیں استعمال کرتا ہے شکریہ جناب شکریہ جناب بس نتیجہ آج کا بیان آج کا نتیجہ کی طرف بی بی نے لباس زبتن کیا شادیگاہ پہنچیں سات سو یہودی عورتیں بیبی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر دلہن سمیت بے ہوش ہائے 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 dévelop بہت بہر والی جناب بہت شکریہ جناب آلِ محمد الہاتو کی خیر کریں جو چودہ کی بدہ میں بلند ہوتے ہیں میں نے کہا سات سو یہودی عورتیں بیبی کا جلال اور جمال اکٹھا دیکھ کر دلہن سمیت جلال اور جمال آئے 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 بی بی نے دیکھا نا کہ جب سب بے ہوش ہو گئی وہیں مسلح بچھایا دو رکعت نماز پڑھی ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے پالنے والے ہوش میں لے آئے نہیں میں نے تو جملے پڑھنے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ بڑی مہربانی کے کون کتنا بولے گا کیا کہت سیدہ نے پالنے والے ہوش میں لے آئے بی بی کے ہاتھ ہٹے جن کو ہوش میں آنا تھا وہ ہوش میں آگئی دلہن پڑھی رہی تبیب کو بلایا اس نے ہاتھ رکھا اس نے کہا اسے تو مرے ہوئے کافی دیر ہو گئی عورتیں بی بی سے مخاطب ہوں کیسے آئی محمد کی بیٹھی ہمارے گھر میں شادی خانہ ماتم قدع میں تبدیل کر دیا نہ آپ آتی نہ یہ مرتی بی بی نے کہا رکو پھر وہ سللہ بچھایا یہی تو نتیجہ ہے آج کا یہی تو آج کا نتیجہ ہے مولا آپ کے بھائی سمیں جو جو بی بی مار ہے انہیں شباہ کاملہ تا فرمائے یہاں جو مداتے سیدہ میں اٹھ رہے ہیں مالک انہیں کبھی کسی کا موتاج نہ کرے بی بی نے کہا رکو پھر مسللہ بچھایا مسللہ بچھا کے دو رکے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر کہا پانے والے زندہ کر دے نہیں لو تلیا وہاں کہا تھا ہوش میں لیا تو وہ ہوش میں آگئی یا کیا کہا پانے والے زندہ کر دے نہیں تو تانہ بن جائے گا کیسے نبی کی بیٹی آئی تھی اور شادی خانہ ماتم قدہ میں جب دیل ہو گیا مجھے خبر نہیں جملہ سننے کے بعد کون کہاں تک بولے گا بی بی کے ہاتھ ہٹے دلہن زندہ ہوئی بی بی کا چہرہ دیکھا دلہن نے پکارا لا الہ الا اللہ بہت ویربانی جناب بہت شکریہ جناب بہت شکریہ آخری بندے تک بہت شکریہ کیا کہا لا الہ مل کر مل کر کیا فرمایا لا الہ الا اللہ اور جب جیسے ہی کلمہ پڑا عورتیں دلہن سے کہنے لگی اس سے تو بہتر تھا تو مری رہتی یہ جیسے زندہ ہوئی تو نے اس کے بابا کا کلمہ کو پڑا تو سکتا کہا تمہیں کیا معلومی یہ کون ہے یہ بی بی کون ہے انہیں کہا کون ہے کہا بھی ملک الموت میری رو لے کر چوتے آزمان پہ جا رہا تھا یہ بی بی یا کون کے ایک تک پہ بیٹی تھی اس بی بی نے ملک الموت کو کہا کہ واپس جائے اس کے بدن میں رو ڈال ملک الموت نے آکے بند کر کے سر جھکا کے کہا جو حکم ہم تو خلق کی تمہاری اطاعت کے لئے بولتے آئیے بولتے آئیے گا ہم تو خلق کی تمہاری اطاعت کے لئے سات سو یہودی عورتوں نے کلمہ پڑا آپ دیکھوں گا کون کتنا بولے گا وہ بچھا جی لچو لی جیگا ساری بی بی کے پاس آئی آکر کہلے گی بی آپ نے اسے زندہ کر دیا ہم سب مسلمان ہو گئے اگر اب ہم آپ سے ایک راز پوچھے تو بتائیں گی بی بی نے کہا پوچھو کہلے گی آپ نے اسے زندہ کرنے کے لئے بدائر بچھایا مسلح پڑھی نماز مانگی دعا اور چوتھے آسمان پر آپ نے دیا حکم بی بی بس یہی راز بتا دے یہاں بیٹھ کے دعا کیوں مانگی وہاں بیٹھ کے حکم کیوں دیا بھی فرما دے یاد رکھو ہم آل محمد زمین پہ دعا مانگ کے اس کا نظام بچاتے ہیں عرش پر حکم دیکھ کر اس کا نظام چلاتے ہیں آئے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی بقاہ آئے محمد الرسول اللہ کی بقاہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی بقاہ علی اللہ چمر چمر قلی قلی و محلہ آپ کی خیر فرمائے ہم زمین پر دعا مان کر اس کا نظام بچاتے آج پر حکم دے کر اس کا نظام چلاتے فرمائے ہم اسے برائے رات زندہ کر دیتی تو کہیں تم ہمیں خدا نہ کہہ دیتے فرمائے ہم اسے منوانے کے لیے آئیں ہیں میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آئے بہت اچھا پڑھتے ہیں جناب نالین ابباز بخاری صاحب ہمارا بتی جائے مانے مالک سلامت رکھیں تبرکن بس ایک جملہ اور پھر آپ اچھی انداز میں سمات کیجئے گا میں نے کہا میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لیے بازاروں میں آگئیں رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی جو گیارہ محرم کو بے پلا نوٹوں پر بیٹھنے لگی تو ہاتھ یہاں بدے ہوئے تھے عجرکم اللہ عجرکم اللہ میں نے ایک کہہ کہ آج کا جملہ کہنا ہے ہاتھ یہاں بدے ہوئے تھے اللہ اکبر اور یہ کی جملہ کہا اور مقتل سے بدہ ہو گئی حسین گوہ رہنا بھئیہ میں شام جا رہی ہوں مگر بھئیہ میں جب تک زندہ رہوں گی اسی بات پہ ماتم کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا عجرکم اللہ عجرکم اللہ بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا گیا ببشاہ جی یہی وجہ ہے کہ ابن منظر مدائنی بس ایک ایک آج کا جملہ توکر شاہ صاحب کا کہا حاضر خدمت مالک انہیں عباد رکھے یہ ذکر ان کے آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رکھے ان کی والدہ کو مالک صحت اتا فرمائے یہ مدرسہ ولایت علی اسی طرح چلتا رہے ابن منظر مدائنی جملہ میں نے آج کا سمجھا دیا تو رونے کے لئے کافی ہوگا میرے چوتھے مولا کا صحابی ہے امام کے پاس آ کر جائے گا مولا ویسے تو تیرے خون رونے کے بڑی سبب ہیں مگر مولا تجھے سب سے زیادہ خون کس بات میں رولایا میرا مولا روکر فرماتا ہے ابن منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بزار سے شمد نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی مولا پھر کیا ہوا تو اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بزاروں میں آئیوں ہی ہیں آو بدلے لے لو مولا پھر کیا ہوا کہو نہ کیا تھا ہمیں بدل کے بدلے دینے پڑے ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے روگے اس نے کہا مولا کتنے بدلے دی امام روکر فرماتا ہے کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے خوفہ کے بزار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپی کو نہ پیچھان سکا میری پھوپی مجھے نہ پیچھان سکی ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلہ کو نہ پیچھا